السلام علیکم بندان کرکٹیوی فینڈز کیا حال چالے ہیں آپ سب کا آج کا ویعت پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کا قلعہ گیا کوئٹا گلاریٹر اور بشاور ظلمی کے دربین جن لوگوں نے یہ میچ نہیں دیکھا انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا پاکستان سپر لیگ ایٹ کا ابھی تک کا سب سے بلوک بوسٹر امیزنگ ونڈرفل کیا بات ہے میرے پاس فاس کم پر رہے ہیں آج کیا شامدار میچ ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں پیسہ وصولی گیم تھی اور یہ میچ کم کرکٹ کی ہائی لیٹ زیادہ تھا ایک شامدار میچ آج ہمیں دیکھنے کے میلا جس میں کوئٹا گلاریٹر اور بشاور ظلمی کے درمین جب یہ میچ سٹارٹ ہوا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج اتنے رنگز بنے گے آج یہ ہو جائے گا جو کسی نے سوچا نہیں تھا وہ آج اس میچ میں ہو گیا ہے تو بات بھی کرتے ہیں کہ آج اس میچ میں کیا ہوا کس نے کتنے رنگز بنائے کھون آج مارک ہاتھا رہا اور کیا سیچویشن رہی سارے میچ کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک اردنام کرکٹیو کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے اردنام کرکٹیو کو سبسکراب کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریے گا اگر آپ پاکستان سپر لیگ کے فین ہیں یا بابر آزم کو دل سے چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ میچ نمبر ٹونٹی فائف جو کھیل آگیا ہے کوئٹا گلیڈیٹر اور پشاور ظلمی کے درمیان صرف راز احمد آج انجل ہونے کی وجہ سے میچ میں نہیں کھیلے وہ کپتانے بھی نہیں کی اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب سرفراز کسی پی ایس ایل کے ایونٹ میں میچ سے باہر ہو گئے ہو یعنی کہ انہوں نے پی ایس ایل کا میچ نہ رہلا ہو ابھی تک جتنے بھی پی ایس ایل ہو گئے سرفراز میں سارے میچز کے لیے وہ کسی میچ میں ان کو باہر بیٹا نہیں پڑا لیکن آج انجلی کے وجہ سے سرفراز احمد نے کوئٹا گلیڈیٹر کی نمہندگی نہیں کی آج وہ صرف ڈرسنگ ہونے سے میچ دیکھتے رہے آج کوئٹا گلیڈیٹر کی کپتان تھے محمد نواز جو ان کے لیے لکی کپتان ثابت ہو گیا ٹاس کی بات کرتے ہیں کہ ٹاس پہ کیا ہوا ٹاس جتا بابر آزم نے اور انہوں نے پہلے کیا بیٹنگ کا فیلی ٹاس پشاوہ زنگی نے بھی نہیں سوچا ہوا کہ ہم اتنے رنس دے ماریں گے آج یہ میچ رنس سے بھرپور میچ ہوا پشاوہ زنگی نے بیس اوگرز میں دو سو چالیس رنس بنائے اور شاندار پرفورنس کیا بات ہے میرا فیڈرڈ پر آج بابر آزم جن کا ڈریم پورا ہوا جو وش کر دیتے کوش کر دیتے کہ میں پی ایس ایل میں سینچری بناوں آج بابر آزم نے پی ایس ایل میں بھی سینچری بنا ڈالی ہے ایوب نے بنائے ہیں تھرٹی فور گوز پر سیمٹی فور ورنس بہت ہی شاندار ایننگز تھی اور ان کے شارٹ بہت ہی اچھے وہ لڑکا بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے اور بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہا ہے ان دونوں کی بیٹنگ کی وجہ سے پشاوہ ظلمی نے تو تارگٹ سٹ کر دیا دو سو چالیس رنس دو خلاری آؤٹ بیس آورز میں اب باری آتی ہے کوئٹا گلیڈیٹر کی یا کوئٹا گلیڈیٹر کی باری کیسے کہاں سے میں شٹارٹ کروں مارٹن گوٹر آئے انہوں نے بھی کیا بات ہے دھو دھونا شروع کر دیا اس کے بعد جیسن روئے آرٹ ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا آرٹ ان کا کوئی نیمر بدل پشاوہ ظلمی کے پاس نہیں تھا انہوں نے پشاوہ ظلمی وہ ایسے دھو رہا ہے جیسے نراز بہو کپڑوں پر دھو دی ہے اور جیسن روئے کا کہنا ہے کہ آج کے میچ کے آپ ہائیلٹ دیکھنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ میچ ہائیلٹ ہے جیسن روئے نے پی ایس آل کے نیو جویل کا سب سے بڑا سکور ایک سو پنتالیس رنز بنائے ہیں جیسن روئے نے آج اور جیسن روئے نے سامنا کیا ہے سکس ٹری بولز کا سکس ٹری بولز پہ وان فورٹی فائف رنز سکور کیا ہے جیسن روئے نے بہت ہی شاندار بلیڈ آف سٹینڈنگ آمیزنگ ایننگ سے جب سے میں کر دیکھ رہا ہوں میرا پسندیدہ میچ اور جیسن روئے اور میرا فیورٹ پریئر بابر آزم کی یہ شاندار ایننگز شاندار میچ میں نے دیکھا ہے ساتھ میں محمد حفیظ محمد حفیظ نے اٹھارہ ملوں کے اکتالیس رنز بنائے اور شاندار ایننگز کے لئے کوئٹا گلیڈی ایٹر کی جیت میں اہم کردار ادا کیا کوئٹا گلیڈی ایٹر نے یہ پہاڑ جیسا عادف دو سو اکتالیس رنز کا عادف اٹھارہ اشاریہ دو اوئرز میں کوئٹا گلیڈی ایٹر نے دو وٹوں کے نقصان پر یہ ٹارگٹ حاصل کرے کوئٹا گلیڈی ایٹر نے یوں یہ میچ آٹھ فٹوں سے جیت لیا اور انہوں نے رنڈیڈ اپنا بہتر کر لیا اگر آپ کو عدنان کرکٹ ٹی وی کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو عدنان کرکٹ ٹی وی کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ملتی ہے پی ایس ایل اور کرکٹ کی طالعہ تین اپ ڈیٹ سب سے پہلے سب سے فاسٹ ملتے ہیں اپنی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندگا